آپ پری میں بھی رہ سکتے ہیں یہاں پر موسیقی 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 موسیقا 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 پانچ منٹ کے دری پر سب سے پہلے دیکھنے والا بینہ چورہہ یہی ہے یہاں سے آپ ہر طرف جا سکتے ہیں یمونہ کے طرف جا سکتے ہیں مندر کے طرف جا سکتے ہیں اور دوستو ایک چیز اور آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں ایوڈیا میں دیواروں پر آپ کو اس طرح کی چطر کلائیں دکھیں گی جو کی رام چندر جی کے جمانے کے رہن شہن کو درشاتی ہیں دوستو ایوڈیا میں تلسی اتیان بھی ہے تھوڑا سا یہاں کبینے جا رہا آپ کو اندر کا دکھا دیتا ہوں میں کوئی سٹیچیو بنی ہوئی ہے یہاں پر اور بغل میں میڈیکل کا کیم پکرہ لگا ہوا ہے یہاں پر اور سٹیچیو میں جتا نجزیق سے دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو کن کی سٹیچیو ہے دوستو تلسی داسری کی سٹیچیو ہے یہ پیاتی کبصورت ہے تلسی داس جی کی مورتی اور اس کے ٹھیک سامنے ایک کیارہ سا کمل کا پھول اور اتنا سندر کارڈن دیکھنا کو آپ کو پورے ایوڈیا میں کئی نہیں ملے گا ایوڈیا میں سریو ندی کے کنارے کے گھاٹ جن سے جوڑی بہت ساری پیرانی کتھائیں ہیں دوستو ایوڈیا میں چودہ گھاٹ ہیں مکھی روپ سے ان میں موکھے ہیں گپت دوار گھاٹ کئکئی گھاٹ کوشلیا گھاٹ پاپ موچن گھاٹ لچمن گھاٹ سہستردارہ گھاٹ رین موچن گھاٹ شیوالا گھاٹ ایسی بہت سارے گھاٹ ہیں جہاں پر آپ گنگا اشنان وغیرے کر سکتے ہیں پوزا پاٹ کر سکتے ہیں بچیا دان دے سکتے ہیں دان پونی کر سکتے ہیں پھول مالا وغیرے چڑھا سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر ہر گھاٹ پر آپ کو پھول مالی کی دکان نظر آئے گی ساری بیوستہ یہاں پر رہتی ہے لوگ ہیں ان کا جیونیاپن اسی سے چلتا ہے آپ وہاں گنگا اشنان جیسے ہی کر لیتے ہیں آپ کے ہاتھ میں پھول مالا وغیرے پہنچ جاتا ہے آپ آرام سے پوزا پاٹ وغیرے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک بھائی صاحب ہیں پوزا پاٹ وغیرے کر رہے ہیں آپ دور فرمائیے انہیں یہ گنگاستان کر چکے ہیں اور ہاتھ میں جولت دیپ کو اور پھول کو لے کر سریو ندی کو کارتک ماس کی پربودینی ایک آدوسی کو ہونے والی پانچ کوسی پرکرما رام جنم بھومی کے چاروں طرف پانچ کوس کی پردھی میں پورا کرتے ہیں جسے ہم دوستوں اسٹارٹ کرنے والے ہیں ہم بھی یہی سے اسٹارٹ کریں گے اپنی پانچ کوسی پرکرما اور پورے پانچ کوس کی کہانی آپ کو دکھانے والا اس ویڈیو میں ان تک بنے دے گا ہم سریو ندی کے گھاٹ سے پانچ کوسی پرکرما شٹارٹ کر رہے ہیں جو کی ننگے پاؤ پانچ کوس چل کر پورا کی جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ پرکرما کی پرمپرا آج سے نہیں بلکہ کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے دھرم نگری کی پرکرما کرنے سے پنچ تطو سے نرمیت اس شریر کی شدی ہوتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس پرکرما کو کرنے کے ساتھ نہ صرف اس جنم بلکہ کئی جنموں کے پاپ بھی نشت ہو جاتے ہیں اسی مانتہ کے چلتے دیش کے کونے کونے سے لاکھوں کی سنکھیا میں بچے بوڑھے اور یوہ سبھی بھکتی باؤں کے ساتھ پرکرما کرتے ہیں پویتر ندی سریوں میں اشنان کرنے کے بعد سری رام کا جائے ہوس کرتے ہوئے پرمک مندروں میں درسن پوجا کرتے ہیں دوستو پرکرما کے دوران راستے میں بہت ساری دھگانے لگی ہوئے ہیں جیسے مٹی کے برطن کھلونے گھر کے سجاوٹ کے سامان بچوں کو کھیلنے کے سامان اور بہت ساری سنسانو دارہ سیوا بھی لگایا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو سنسانو دارہ کھانے کا ہی نہیں بلکہ دوائیوں کی شبیدہ بھی کی گئی ہے جیسا کہ آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں دبائی کوئی کیمپ لگی ہوئی ہے دوستو یہی بگل میں سریو ندی کے کنارے رام گھار پر ایک بہت بڑا گارڈن بھی بنا ہوا جیتے رام گھارڈ گارڈن کے نام سے جانتے ہیں لوگ پانچ کسی پرکرما کرتے ہوئے راستے میں یہاں پر بیٹھ کر آرام اگرہ فرما رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ تھوڑا بہت سمیہ لوگ یہاں بھی بیٹھ کر رہے ہیں جیسا کہ ہستے کھیلتے پانچ کسی پرکرما پوری ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے میں ہیں کچھ لوگ کھیل رہے ہیں کچھ لوگ سو رہے ہیں کچھ لوگ گروپ میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں کچھ لوگ کھانا بگرہ ناستہ بگرہ کر رہے ہیں تاکہ ان کا سمیہ آسانی سے پار ہو جائے دوستو گارڈن کا نظارہ ہے آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتا ہوں میں یہاں پر کچھ بردھ لوگ بھی آرام کر رہے ہیں یہ لوگ بھی پانچ کسی پرکرما کر گیا ہیں دوستو میں نے انہوں نے ان کو راستے میں دیکھا ہے اور اس کے بعد ہم پھر آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ ایک بار بھیڑ کو دھیان دیئے اتنی بڑی بھیڑ اور پانچ کس کی دوری میں یہی بھیڑ نظر آئے گیا آپ کے پورا پانچ کس میں دوستو ہماری پانچ کسی پرکرما لگ بک پوری ہونے والی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس شریع ندی کے کنارے سے ہم نے پرکرما شٹارٹ کی تھی ہم وہیں پہنچنے والے ہیں آپ دیکھیں ٹھیک سامنے شریع ندی دکھائی دے رہی ہے اور آگے دو سو میٹر کی دوری پر ہم نے پرکرما شٹارٹ کی تھی اور اب یہی پر ہماری پرکرما بھی شماپت ہونے والی ہے اور پھر ہم یہاں سے اشنان کرنے کے بعد ہم ہنمانگڑی کے طرف بڑھیں گے اور وہاں شریع رام چندری جی کے مندری کا درسن کریں گے دسرت بہون کے درسن کریں گے کنک بہون کے درسن کریں گے جانے کے پہلے میں ایک بار پھر سے آپ کو گھاٹ کے نظارے دکھا دینا چاہتا ہوں لگ بک ساڑھے گیارہ بجے کا سمیں ہو رہا ہے اور اس طرح کی کچھ بھیڑ بھاڑ یہاں گھاٹ پر لگی ہوئی ہے لوگ نہانا دھونا گنگاش نہان دانپونی کر رہے ہیں تو دوستو ابھی میں ایو دہ کے رام گھاٹ پر پہنچا ہوا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے کتنی بھیڑ بھاڑ ہے اور بہت سارے سردالو پورے بھارت سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور پنچ کوشی پرکرما چلی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ میرے پیچھے دیکھیں پنچ کوشی پرکرما والے پیچھے سے پرکرما بھی کر رہے ہیں اور ہم وہی کر کے یہاں پر پہنچے ہیں ہنمان گھڑی ایو دہ کا سب سے بڑا ہنمان مندیر ایسا مانا جاتا ہے کہ ہنمان جی سری رام چندر جی کے ساتھ سیوک بن کر آئے تھے اور اسی لیے یہاں پر سری رام جن بھمی کے درسن کرنے سے پہلے لوگ ہنمان گھڑی کا درسن کرتے ہیں درسن کے دوران ہنمان جی کو لڈو چڑھائی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مندیر کے آس پاس بہت ساری لڈو کی دکانیں مل جائیں گی دیسی گھی کے لڈو بیسن کے لڈو ہر طرح کے لڈو آپ کو مل جائیں گے ہنمان جی کو چڑھانے کے لیے دوستو ہم پہنچ گئے ہنمان گھڑی اور یہ دیکھیں پسات دلی ہے ہم نے ہاتھ پہ اور اب چلے ہنمان جی کا درسن کریں گے اور آگے کا آپ کو بھی دکھاتے اور آپ کو بھی درسن کراتے آئیے چلتے ہیں دوستو لڈو کی دکانوں سے لڈو لینے کے بعد ہم مندیر کے طرف پرسان کر رہے ہیں اور یہ مندیر کے سیڑھیاں ہیں تھوڑی سی ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں آپ سیڑھیاں دیکھ کرنا دریں آپ آسانی سے چڑھ سکتے ہیں منمان گھڑی کے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اور ہم مندیر کے بیعت قریب آئیوڈیا کے مد میں لگ بک 76 سیڑھیاں کی اچھائی چڑھنے کے بعد ہم پہنچ گئے ہنمان گھڑی مندیر دوستو یہاں پر دیوال پر ہنمان چلی شاہ اور بہت سارے دوہے وغیرہ درس آئے گئے ہیں اور کچھ سنت مہاتماؤں کے نام بھی درس آئے گئے ہیں جنہوں نے اس مندیر کے لیے بہت کچھ تیاک کیا اور تپسوی بنے دوستو ہنمان گھڑی مندیر کا درشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی قریب سے ایک تم مندیر کے ٹھیک سامنے میں کر سکتے ہیں بگل میں دیپ بٹی اگر بٹی جلانے کی الگ سے بیوستہ ہے مندیر کے ٹھیک سامنے ایک بڑا سا آسن لگاوے ہے جہاں پر یہاں کے مہنف بڑے سوامی جی جو ہیں بیٹھتے ہیں اور آس پاس بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر بیٹھ کر مانچالی شاہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں تو دوستو پنچکوسی پرکرمہ کرنے کے باد ہم پہنچے میں ہنمانگڑی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کا بیڑ اور میں ہنمانگڑی مندیر پہنچا ہوں یہاں پر ساتھ دسان مگرہ کرنے کے باد یہاں ہی سائیڈ سے یہ ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں پیچھے مندیر ہے جہاں پر لوگ درسان مگرہ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سامنے پوزہ پاٹھنے کے جگہ ہے پیچھے اگر پتی پہنچے دلائی جا رہی ہے اور یہاں پیچھے جگہ ہے آپ ہنمان چالی شاہ مگرہ بیٹھ کر پڑ سکتے ہیں مندیر کا بہت ہی شندر اور لبھاؤنا درشی جو کی بہت ہی قریب سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کی بہت ہی شندر اور لبھاؤنا درشی ایک بڑے بیدوان سند مہان اور آج بکاس ہو رہا ہے تھاکو یہ کہہ گھوپرا سو بھاغ ہے ابھی تک نہیں پیس بکاس ہو پایا تازدھا کا پکہ آج ہو رہا ہے ابھی بھگوان رہی کا کرپا ہے دوستو انمانگڑی درشن کے بعد آپ دیکھ شکتے ہیں یہ انمانگڑی مندیر سے باہر نکلنے کا دوار ہے جہاں سے ہم باہر نکلیں گے اور باہر نکلنے کے بعد اب ہم درشرت بہون کے درشن کرنے والے ہیں تو دسرت بہون کی طرف چلتے دوستو یہ دیکھیں بڑا سا دسرت بہون سامنے دکھائی دے رہا ہے کچھ ریپیرنگ کا کام چل رہا ہے اس لئے سب کچھ آپ کو قریب سے نہیں دکھایا جا سکتا پھر بھی میں اندر ضرور چلوں گا اور آپ کو اندر کے نظارے دکھاؤں گا قریب سے جاچہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کن بہون کے گیٹ پر پہنچے میں ہیں اور یہ بڑا افتا دروازہ آپ دیکھیں لکڑے کا آرے باپ یہ اتنا بڑا دروازہ میں نے اپنی لائپ میں پہلی بار دیکھا یہ دیکھیں لکڑے کا دروازہ ہے یہ سب یہ لکڑے کا دروازہ ہے پڑا پڑا سری رام چند جی کے جمانے کا اور یہ دربار کا گیٹ تھا چھوٹے چھوٹے کمریش کے اندر بنے میں ہیں اور آگے مندیر ہے وہاں بھی چلتے ہیں تو دوستوں دسرت بہون کے اندر میں پہنچا ہوا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دسرت بہون کا مندیر ہے اور لگ بگ گیڑ بجے کا سمیں تو سب کچھ بند ہے لوگوں کو باہر کیا گیا ہے کیونکہ ابھی بھنڈارے کا سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سے جو لوگ نکل رہے ہیں وہ بھنڈارے سے باہر آ رہے ہیں میں بھنڈارے کے طرف آپ کو لے چلتا ہوں اور دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اندر ہجاروں کی تعداد میں بھنڈارہ چلتا ہے دوپر کو بھی شام کو بھی دسرت بہون کے اندر اگر آپ کبھی پہنچے تو بھنڈارے کا آنند وہاں لے چکتے ہیں دوستو ایوڈیا میں اس سے سرینام جرم بھومی مندیر جانے کے مارگ ہے یہاں سے اور ہم وہیں پرستان کر رہے ہیں بسرتے ہمیں ویڈیو بنانے کی پرمیشن نہیں ہے وہاں ہمیں نہیں کسی کو پرمیشن نہیں ملتی اندر ویڈیو بنانے کی آپ آس پاس کے نجارے دے سکتے ہیں چوڑی سڑکے اور بہت کچھ نیا نرمان ہو رہا ہواں پر جو کی آگے کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا ایک چھوٹا سا دوار دکھا یہ دوسرا دروازہ ہے جنم بھومی کے طرف جانے کا رام جنم بھومی اور ہنمانگڑی کے درسن کرنے کے بعد دوستو آپ وہاں چال پھوٹکی ناستے وغیرہ کا بھی انتظام رہتا ہے مارکٹ میں وہاں آپ کچھ بھی چکپٹا کھا سکتے ہیں اور دوستو پرشاد وغیرہ کی دکانیں وہاں پر بہت ساری اس طرح کی لگی رہتی ہے لائچہ دانہ لائی مربرا بتاسہ وغیرہ مل جاتا ہے آپ کو اور اس کے بعد بتا دو دوستو آپ کو مرتی کی دکانیں وہاں پر بہت ساری ایسی ہیں جہاں پر آپ کو بھگوان کی بہت ہی خوبصورت خوبصورت مرتیاں مل جاتی ہیں جیسے حنوان جی درگا جی لکشم جی سورسدی جی اب آپ لوگوں کو قریب سے دکھا دیتا ہوں میں یہ دیکھئے سبھی لوگ کی مرتیاں اور بہت ہی خوبصورت خوبصورت مرتیاں ملے گی یہاں پر نمبر ڈسکرپسن میں دے دوں گا میں آپ چیک کر لیجے سکرین پہ نمبر دیکھ رہا ہے نوٹ کر لیجے آپ کو کبھی کوئی جورت پڑے تو آپ انسل سمپر کر سکتے ہیں کسی بھی مرتی کا ریٹ پوچھ سکتے ہیں آپ کسی بھی پرکار کے انکوالے انسل کر سکتے ہیں درسکو رامائیڑ کے انشار ایوڈیا کی اسطحانہ راجہ منو نے کی تھی یہ شہر لگ بک ایک سو چوالیس کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اور اب اسے رام کی نگری کے نام سے چانتے ہیں اور بھگوان رام کے جنمستل کی روپ میں پرشد ہے ایوڈیا مکھی روپ سے مندروں کا شہر ہے سڑکے اتنی چوڑی نہیں تھی اب بہت چوڑی ہو چکی ہیں کیونکہ رام جنم بومی کا نرمان ہو رہا ہے دوستو مندر کے طرف جانے سے پہلے آپ کو اس طرح کا رنگین دروازہ دیکھتا ہے جو کی بہت ہی آنند دائیک دیکھتا ہے اور بہت خوبصور دیکھتا ہے اسے پار کرنے کے بعد ہی آپ مندر کے طرف پڑھ پاتے ہیں اور ایوڈیا درسکن کر پاتے ہیں تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی پورا ادھیا میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے بھرپور کوشش کی ہے کوشش نہیں بھرپور کوشش کی ہے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈے میں تب تک لئے جائے ہند جائے بھارت جائے شریرام